انڈیا سے نے پوچھا ایک لڑکا جس کی عمر چھبیس سال ہے فیملی کی طرف سے رکاونوں کی وجہ سے وہ شادی نہ کر سکا کیونکہ اس کے بڑے بھائیوں کی بھی ابھی تک شادیاں نہیں ہوئیں اس نے اپنے جذبات پر قابو رکھنے کی کوشش کی مگر ناکام رہا اور بدکاری کر بیٹھا استغفراللہ اللہ نے اس کو بہت دیا اچھی جوب تیز ذہن وغیرہ لیکن وہ اللہ کی طرح حجو کرنا چاہتا ہے لیکن قرآن کی ایک آیت کے مطابق پاک عورت کے لیے پاک مرد اور پاک مرد کے لیے پاک عورت کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے اس کو پاک مردوں کی لس سے نکال دیا کیا وہ پاک مردوں کی لس میں دوبارہ شامل ہو سکتا ہے اس لئے میں کہتا ہوں کہ بدماش بن کے شادی کیا کرو جب اللہ نے آپ کو ذریعہ آمدن دے دیا تو پھر اس میں کسی کی نہ سنو ورنہ زینہ کی طرف جاؤ گی بارالہ بدکاری بہت بہت جرم ہے کر لیا توبہ کریں روئیں اللہ کے سامنے گرگڑائیں معافی مانگیں جو سچی معافی مانگ لے سچی توبہ کر لے گناہ چھوڑ دے تو وہ اللہ کی نظر میں پاک دامن لوگوں میں شامل ہیں اب ان سے کہیں نکاح میں تاخیر نہ کریں اور پرانے گناہ کو بھول جائیں بس اب جل سے جل نکاح کریں عبداللہ رحمان ملتان سے کہتے ہیں میں ایک ڈاکٹر ہوں میری اہلیہ میرے نکاح میں ہیں لیکن ابھی رخصتی نہیں ہوئی وہ بھی ڈاکٹر ہے اور ہم دونوں ایک دوسرے سے بات چیز جب کرتے ہیں تو میرے جسم سے پانی نکلتا ہے جس کو مذی یا منی کہتے ہیں میں نے آپ کی ویڈیو میں سنا ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ یہ ناپاک نہیں ہے جس جگہ پر لگے اس جگہ کو دھولیں نہیں جی میں نے ایسا کچھ نہیں کہا یہ ناپاک ہے اچھا جس جگہ پر لگے اس جگہ کو دھولیں تو انہی کپڑوں میں نماز پڑھی جا سکتی ہے لیکن مفتی صاحب اگر یہ خوشک ہو جائے تو یہ پتہ لگانا بھی مشکل ہے کہ کپڑے پر کس جگہ لگا ہے کیونکہ یہ بلکل پانی کی طرح ہوتی ہے نشان نہیں چھوڑتی تو کس جگہ کو دھویں اگر نہ دھویں تو انہی کپڑوں میں نماز پڑھنا نامناسب لگتا ہے اور ذہن میں خدشے کی وجہ سے نماز متاثر ہوتی ہے لمبی ڈیوٹی تقریباً پندرہ گھنٹے ہونے کی وجہ سے نماز کے ٹائم بار بار کپڑے تبدیل کرنا بھی ممکن نہیں مہرمانی فرمائے اس وجہ سے کافی عرصے سے منی نماز خضا ہو رہی ہے اور مجھے آج ساہ سے ڈپلیشن ہو رہا ہے نماز خضا کرنا اکبر القبائر ہے کبیرہ گناہوں میں بھی سب سے بڑا گناہ ہے خوب سمجھ لیں باقی یہ جس جگہ لگے تو اندازے سے اس جگہ کو دھولیں اگر خوشک ہو گئی ہے پتہ ہی نہیں چل رہا کہاں لگی ہے تو بھی اندازے سے تو اس میں سو فیصد یقین ہونا ضروری نہیں ہے کہ کہاں لگی ہے اندازہ لگائیں یہاں لگی ہوگی دھولیں بس نماز پڑھ لیں اس میں زیادہ ٹینشن میں نہ جائیں اور یہ ناپاک ہے میں نے کہیں نہیں کہا کہ پاک ہے یہ پاکستان سے کسی نے پوچھا ہے کیا کرپٹو کرنسی سے پیسے کمانا حلال ہے آپ نے ایک بیان میں کرپٹو کرنسی کو متشابہات میں شمار کیا اور اس سے بچنے کو بہتر قرار دیا لیکن پھر بھی کیا جب تک یہ متشابہات میں سے ہے تو میں اس سے پیسے کما سکتا ہوں اگر میں اس سے کوئی پیسے کماؤں اور کسی حلال بزنس میں انویس کروں اور مستقبل میں کرپٹو کرنسی کے حرام ہونے کا فتوہ آ گیا تو کیا میرا بزنس حرام ہو جائے گا اسی وجہ سے تو منع کر رہے ہیں مستقبل میں حرام ہونے کا فتوہ آ گیا تو پھر کیا کرو گے تو دیکھیں اس کے بارے میں جو اس کے ماہرین ہیں وہ بہت ہی اختلاف ہیں ان میں اس لئے علماء کوئی رائے قائم نہیں کر پا رہے ہیں جو اس کے سوفیئر انجینئرز ہوتے ہیں جو کرپٹو کرنسی کے ماہرین ہیں سائنٹس ہیں ان سے ہم نے جب آرہ لیا تو وہ خود ہی اس کو ایکسپلین کرنے میں ان کی آرہ بہت زیادہ مختلف ہیں اس لئے میں نہیں کہہ رہا کہ حرام ہے حلال ہے فتوہ نہیں دے رہے ہم اس بارے میں اور اسی وجہ سے نہیں دے رہے کہ آج ہم حلال کہہ دیں لوگ شروع کرتے ہیں کل ہم کہہ دیں حرام ہے تو ایک بڑا غرق ہو جائے گا آج ہم کہہ دیں حرام ہے اور لوگ بچیں کل ہم کہہ دیں حلال ہے تو لوگ کو کہیں گے لو بھئی آج ہم کتنا پیسہ کما لیتے تو ایسی ہی چیزوں کے بارے میں حدیث میں آتا ہے الحلال اُبَيِّن والحرام اُبَيِّن حلال حرام واضح کچھ چیزیں متشابہات میں سے ہیں مشتبہات میں سے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے جو مشتبہات میں سے بچے گا وہ اپنے آپ کو بچا لے گا تو آپ دار علم کو رنگی رابطہ کریں حضرت مفتی تقیسمانی صاحب اسی طرح جامعیت رشید میں بھی دیگر جو سینئر علماء ہیں ابھی تک کوئی مضبوط رائے نہیں ہیں کچھ جونئر علماء نے جواز کا فتوہ دیا ہے لیکن ان کی رائے پر سینئر علماء کو اتمنان نہیں ہے تو اس لیے خاموشی اختیار کی ہے اس میں احتیاط یہی ہے کہ اس سے ایوائیڈ کریں اور اگر کسی کو کسی مفتی کی رائے پر اعتماد ہے تو اس کے فتوے پر وہ عمل کر سکتا ہے کوئیت سے کسی نے پوچھا ہے میں جس سے بھی محبت کرتا ہوں خواہ وہ کوئی بھی ہو تو خدا مجھ سے وہ چھین لیتا ہے پتہ نہیں خدا مجھ سے کیا چاہتا ہے خدا میرے ساتھ ایسا کیوں کرتا ہے سمجھ میں نہیں آتا کہ خدا مجھ سے کیا چاہتا ہے خدا آپ سے یہ چاہتا ہے کہ آپ صرف خدا سے محبت کریں اللہ کو آپ سے بہت زیادہ محبت ہے اللہ چاہتے ہیں کہ دنیا کی چیزوں سے دل نہ لگاؤ اللہ سے محبت کرو تو ایک دفعہ اللہ سے دل لگا کے دیکھیں انشاءاللہ اللہ آپ سے دور نہیں ہوگا اور خوب آپ کی زندگی میں لطف اور مزہ پیدا ہو جائے گا محمد حسنین ملتان سے کیا ویڈیو گیم کی اپلیکیشن بنا کر گوگل اب یہ بار بار ایک سوال پوچھ رہا ہے بھائی ارسلان صاحب دیرہ اسماعیل خان سے دل میں اگر گندے خیالات آ رہے ہیں ہوں اگر اس پر عمل نہ ہو تو کیا پھر بھی پکڑ ہوگی خیالات خود بخود آتے ہیں ان پر کوئی پکڑ نہیں ہوتی رحیم سمالانی کوئٹہ سے اگر کوئی شخص اپنی بیوی سے جھگڑا کرتے ہوئے بول دے کہ ہمیں تم سے کوئی مطلب نہیں یا ہم سے مطلب مت رکھنا حالا کیس کی نیت یہ نہ ہو کہ طلاق دوں یا پھر چھوڑ دوں تو کیا اس طرح کہنے سے طلاق ہو جاتی ہے نہیں ہوتی جی اقرہ عاصف اتر پردیش انڈیا سے دو سال پہلے کی بات ہے میں ایک رات اپنے بستر پر لیٹی ہوئی تھی اور اچانک مجھے ایسا لگنے لگا جیسے بس ابھی میری موت ہو جائے گی میں چاہتی تھی کہ مجھے اچھے حال میں موت آئے اس لئے میں نے اٹھ کر دور کت نفل لماز پڑھی لیکن ایسا کچھ ہوا نہیں لیکن مجھے پچھلے دو سالوں سے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ بس اگلے ہی لمحے میری موت واقع ہو جائے گی کبھی کبھی تو یہ بات اتنی یقینی ہوتی ہے کہ میں کلمہ پڑھنے لگتی ہوں ہر رات میں جب سونے کے لیے بستر پر لیٹی ہوں تو اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ اگلی صبح میری آنکھ نہیں کھلے گی اکثر میں اپنے خوابوں میں کسی نہ کسی کا جنازہ دیکھتی ہوں ایک دفعہ تو میں نے دیکھا کہ میں اپنے ہی جنازے کے پاس کھڑی ہوں ہر وقت موت کا ڈر رہنے کا کیا مطلب ہو سکتا ہے میں اپنے خواب میں جو جنازے دیکھتی ہوں ان کی کیا تعبیر ہوگی اپنے خواب میں خود کا جنازہ دیکھنے کی کیا تعبیر ہے آپ کو ڈر کوئی خوف لاحق ہو گیا ہے اس لئے جنازے ہول سیل کے حساب سے آپ کو نظر آ رہے ہیں آپ فوری طور پر کسی اچھے سائیکالوجس سے یا سائیکیٹریز سے رابطہ کریں وہ آپ کا علاج کر دے گا انشاءاللہ صلواللحبیب روحانی عاملوں کے چکر میں نہ پڑے وہ بیڑا ہی غرق کر دیں گے کسی ڈاکٹر کو دکھائیں ٹھیک ہو جائیں گی ہمارے دماغ میں کچھ کیمیکل اپ اینڈ ڈاؤن ہو جاتے ہیں سیٹنگ آؤٹ جاتی ہے تو ڈاکٹر میڈیسن کے ذریعے یا کاؤنسلنگ وغیرے کے ذریعے وہ سیٹنگ کو سیٹ کر دیتے ہیں لیکن کوئی اچھی لیڈی ڈاکٹر ہو اس سے رابطہ کریں محمد یو ایس اے سے الحمدللہ میں بال بچوں والا آدمی ہوں میری بیٹیوں کی دوستیں کہیں ملتی ہیں تو کوئی ہاتھ ملا لیتی ہے یا بیٹیوں کی طرح گلے لگ جاتی ہے مجھے بہت معیوب لگتا ہے اور ایک دم سے ججک اور کنفیوجن میں میں ہاتھ بھی ملا لیتا ہوں مجھے معلوم ہے کہ یہ نامحرم ہے مگر میں کیسے بچوں ہماری فیملی میں تعظیم کے لیے بڑھوں کے ہاتھ چومتے ہیں تو میری بہو بھی عزت دینے کے لیے میری ہاتھ چومتی ہے اور میں اس کے سر پر ہاتھ رکھ لیتا ہوں کیا یہ ٹھیک ہے بلکل ٹھیک نہیں ہے غلط ہے ناجائز ہے بہو کا سوسر کے ہاتھ چومنا تو دور کی بات ہاتھ ملانا بھی جائز نہیں ہے سوسر سے اس زمانے میں اور اسی طرح ہی جو بچیاں ہیں جو آپ سے ہاتھ ملا رہی ہیں اگر یہ بالغ ہیں یا بلوغت کے قریب ہیں تو بھی جائز نہیں ہے آپ ان کو محبت سے سمجھا دیں بیٹا پردہ کرنا چاہیے سر پہ ہاتھ رکھ لیں بہو کے اور یا کوئی بچی آئے تو بس زیادہ زیادہ یہ کہ سر پہ ہاتھ رکھ لیں اس سے آگے نہ جائے تو باقی اتنا نیک بننا اور اتنا کہ مجھے شرم آتی ان کو منع کرتے ہوئے بھائی صاحب یہ کیا ہو رہا ہے وہ گلے ملتے ہوئے شرم نہیں آ رہی منع کرتے ہوئے شرم آ رہی ہے جہاں شرم ہونی چاہیے وہاں ہونی چاہیے بارال آپ کا جذبہ اچھا ہے آپ کو فکر ہے تو ان کو محبت سے سمجھا دیں اور بولیں کہ یہ نہیں کہیں کہ مجھے فتنے کا خطرہ ہے یا مجھے فتنے کا خوف ہے بولیں ہمارا بیٹا یہ کلچر چھیک نہیں ہے میں نے علماء سے سنا ہے کہ یہ جائز نہیں ہے تو بہو کو بھی بولتے ہیں آپ میری بیٹیوں کی طرح اس سر پہ بسات رکھو تو بس اتنا اس کو بتا دیں عزت کے ساتھ پاکستان سے کتنے پوچھا ایک عورت کو اس کے شوہر نے شادی کے پندرہ سال بعد طلاق دے دی عورت چھ سال اپنے میکے میں رہی ہے اور اس دوران عورت نے کسی اور کے ساتھ اپنی مردی سے نکاح کر لیا لیکن نقصتی نہ ہوئی گھر والوں اور شدار کے کہنے پر اصلاح ڈیڑھ دو سال کے بعد لڑکی نے عدالت میں خلا کا دعویٰ دائر کیا لڑکا سعودیرم میں تھا لیکن اس کو اس خلا کے دعویٰ کے علم تھا اور عدالت سے خلا ہو گئی لڑکی کے پہلے شوہر نے بھی آگے کسی عورت سے شادی کر لی تھی اب پہلے شوہر اپنی بیوی کو گھر لے آنے کی ٹھان لی پہلے شوہر نے کیونکہ ان کا ایک بیٹا بھی ہے عورت نے شرط رکھی کہ جس عورت سے شادی کی اسے اطلاق تو پھر سوچوں گی مرد نے اطلاق دے دی اور اپنی پہلی بیوی سے دوبارہ نکاح کر لیا لیکن نکاح زبانی ہوا گواہوں کی موجودگی میں ہوا لڑکی کے گھر والے بھی شامل تھے لیکن لڑکی کو نہ حق مہر کا بتایا گیا نہ دیا گیا نہ ہی شوہر کا نام لے کر قبول کروایا گیا بس شادی کے گواہان میں سے ایک نے لڑکی سے کلمہ پڑھنے کو کا اور کلمہ پڑھوا گر چلا گیا اب کیا اس لڑکی کا نکاح درست ہوا پہلی بات تو یہ ہے کہ اس خاتون نے جو عدالتی خلا لیا پہلے تو وہ تحقیق کریں جو سعودی عرب میں جو بندہ ہے اس سے خلا لیا وہ خلا شریط اور پر ٹھیک ہوا بھی کہ نہیں ہوا تو اگر عورت نے کیس یہ کیا تھا کہ میں اپنے شوہر کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں شوہر کو بلا کے کہا جائے کہ یہ مجھے لے کے جائے اور میری حقوق ادا کرے تو اگر عدالت نے یہ کیا تھا اور پھر بھی شوہر نہیں آیا اور پھر عورت نے مطالبہ کیا کہ پھر مجھے طلاق چاہیے شوہر سے شوہر نے طلاق بھی نہیں دی پھر عدالت نے عورت کو خلا کی ڈگری پکڑا دی تو پھر یہ ہو گیا خلا لیکن اگر عدالت نے ایسا کچھ نہیں کیا جیسے کہ عدالتوں کو تکلف کی ضرورت ہی نہیں ہے عدالتوں کو آج کل عورت کو خلا کا کیس کرتی عدالت خلا کی ڈگری تھوا دیتی ہے اس کے ہاتھ میں صرف اتنا کام ہوا ہے تو پھر وہ سعودی عرب والے شوہر سے خلا ہوا ہی نہیں ہے عورت کا اس سے طلاق لینی پڑے گی تو وہ پہلے خلا کے ڈاکومنٹس بھیجیں وہ پڑھ کے فیصلہ کیا جائے گا کہ یہ سعودی عرب والے شوہر سے خلا ہوا بھی ہے کہ نہیں ہوا بالفرض اگر وہ ہو گیا خلا تو پھر جو دوسرا نکاح ہوا ہے تو اس میں عورت سے کلمہ پڑایا گیا اس کو پتا تھا کہ میری شادی ہو رہی ہے اور اس کو جب پتا چلا کہ میری نکاح ہو چکا ہے اس نے زبان سے انکار نہیں کیا تو یہ اس کی طرف سے قبول ہی سمجھا جائے گا لیکن یہ زیادہ ایمپورٹنٹ نہیں ہے کہ دوسرا نکاح ہوا کہ نہیں ہوا پہلے ایمپورٹنٹ یہ کہ سعودی عرب والے میاں سے خلا ہوا ہے کہ نہیں ہوا ہے کہ اگر اس کو پتا ہی نہیں تھا یا اس کو پتا تھا تو اس کو محلت ہی نہیں ملی آنے کی یا صفائی بیان دینے کی یا اس کو بیوی کو لے جانے کی محلت ہی نہیں دی عدالت نے تو پھر وہ خلا ہی ٹھیک نہیں ہوا ہے رحیم سمالانی اپنا شوق پورا کرنے کے لیے شکار کرنا جانوروں پرندوں کو مارنا زخمی کرنا تکلیف دینام پنجھنے میں قید کرنا کیا یہ دلیلوں سے ثابت ہو سکتا ہے کہ شکار جائز ہے یہ پھر شکار ظلم ہے دلیلوں سے یہ ثابت ہے کہ جانوروں کو اللہ نے انسان کے لیے پیدا کیا ہے تو انسان اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے ہاں ظلم نہیں کر سکتا بلا وجہ کہ کوئی فائدہ ہی نہیں ہے اور آپ بلا وجہ جانور کو مار رہے ہو یہ حدیث سے ثابت ہے جیسے کسی نے بلا وجہ چڑیہ بھی مار دینا اور کھانے کی نیت سے نہیں بے ویسے ہی تو وہ بھی گناہگار ہوگا اس طرح کی بہت ساری حدیث ہیں آپ نے کتوں کو مارنے کا حکم دیا بلا ضرورت کہ خامخواہ میں کتوں کو مارا جائے تو ہاں ضرورت ہوگی وہاں مارا جائے گا تو شکار بھی انسان کی ایک ضرورت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے باپ اسماعیل علیہ السلام وہ شکار کر کے کھایا کرتے تھے تو اگر کوئی انٹرٹینمنٹ کے لیے بھی جنگل میں جاتا ہے اور شکار کرتا ہے لیکن شکار کا مقصد کھانا ہو یعنی اس جانور کو ضائع چھوڑنا نہ ہو تو پھر یہ جائز ہے اس کے نجائز ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے کیونکہ جانوروں کو اللہ نے پیدا انسانوں کے لیے کیا ہے تو اگر آپ جاتے ہیں کسی جانور کا شکار کرتے ہیں بے شک تفریق کے لیے ہی کرتے ہیں لیکن آپ کے نیت یہ ہے کہ میں اس کو کھاؤں گا یا کسی غریبوں کو کھلاؤں گا لوگوں کو دوں گا جیسے کہ میں نے افریقہ کے جنگل میں جب ہرن کا شکار کیا پہلی گولی پہ پہلے فائر پہ ایک ہرن کو مارا ہم نے تو زبا کیا تو ہم نے وہاں جتنے مقامی لوگ تھے ان کو دے دیا اس کا گوشت کے وہ کھاؤ تم لوگ تو وہ خوش ہو گئے ہاں ویسے ہی مار مار کے بلا وجہ جیسے صحابہ اکرام میں بعض لوگ مرگیوں پہ نشان بازی سیکھتے تھے تو لبی نے سمل سمنا کیا کبھی نشان بازی کے لیے مرگیوں کو کیوں حدف بنا رہے ہو بے جان چیزوں کو حدف بناو مرگی کو جب شکار کرو جب کھانا ہو اول تو مرگی کو گولی مارنے کی دروتی نہیں ہوتی یا تیر مارنے کی دروتی نہیں ہوتی لیکن بارال ان کو کھانے کی نیت سے مارنا یا زخمی کرنا جائز ہے باقی پنجرے میں قید کرنا ان جانوروں کو جائز ہے جو تھوڑے دنوں میں پنجرے میں مانوس ہو جاتے ہیں بعض جانور کبھی بھی زندگی میں پنجرے میں مانوس ہوتے نہیں وہ مر جاتے ہیں آپ کو پتا ہوگا ہوتا ہے کہ میں نے اس کو پنجرے میں ڈالا تو یہ ٹینشن سے غم سے مر جائے گا ایسے جانوروں کو قید کرنا جائز نہیں ہے لیکن وہ پرندے وہ جانور جن کو پنجرے میں ڈالا تو دو چار دن تقلیف کے بعد وہ مانوس ہو جاتے ہیں تو ان کو جائز ہے کیونکہ انسان کی تفریح ہے یہ تو اللہ نے جانوروں کو پیدا انسانوں کے لیے کیا ہے اور اس میں پھر جانوروں کو بہت تکلیف بھی نہیں ہوتی کیونکہ وہ اس پنجرے میں عادی ہو جاتے ہیں تو ان کی عادی ہونے سے پتہ چل جاتا ہے کہ ان کو وہ تکلیف رہی نہیں ہے بلکہ اس محول کے عادی ہو گئے جیسے توتہ آپ پھالے تین چار دن تو ادھر بہت پھڑ پھڑائے گا اس کے بعد اسی میں وہ یوسٹو ہو جاتا ہے اس کو بڑے مزے سے پھر رہ رہا ہوتا ہے اس میں رحیم سمالانی کوئیٹہ سے اگر آدمی کا انتقال ہو جائے تو ان کے لیے قرآن کلمہ تصویر بغیر پڑھ کر ان کو حصال سواب کیا جا سکتا ہے یا نہیں اور ان کو سواب پہنچتا ہے یا نہیں مدلل جواب نے پہنچتا ہے جی جائز ہے کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ ایک صحابیہ کا انتقال ہوا آپ نے فرمایا کہ ایک صحابیہ نے کہا رسول اللہ میری والدہ کا انتقال ہو گیا کیا میں ان کی طرف سے صدقہ کر سکتی ہوں آپ نے فرمایا ہاں تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ صدقہ بھی ایک نیکی ہے نا تو جیسے اپنے لیے نیکی کی جا سکتی ہے مرہوم کے لیے بھی نیکی کی جا سکتی ہے تو اپنے بی نے کام اصول اور ذابطہ بیان کر دیا صدقہ تو ایک محاذ ایک علامت تھی کہ ایک نیکی ہے تو یہ مطلب نہیں کہ صدقہ ہی کیا جا سکتا ہے تو کوئی بھی نیکی میت کے لیے اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کی جا سکتی ہے بنت محبوب پاکستان سے میرے شوہر کے والدین ہمارے درمیان طلاق چاہتے تھے میرے شوہر تعلیمی آفتہ نہیں ہے وکیل کی مدد سے طلاق کے پیپر تیار کر آئے گئے میرے شوہر اپنے والد کی دکان میں کام کرتے ہیں لہذا انہیں ہمیشہ ڈر رہتا ہے کہ والد نے اگر گھر اور دکان سے نکال دیا تو کیا ہوگا کیونکہ وہ ذہنی طور پر طلاق پر راضی نہیں تھا اس لئے وہ ایک طلاق ہی دینا چاہتا تھا اور اس کے خیال میں پیپرز میں ایک طلاق ہی لکھی ہوئی تھی پیپر پرز دستخط کرتے ہوئے اس کو معلوم نہیں تھا کہ پیپر میں تین طلاقیں لکھی ہوئی ہیں اس نے پیپر پر دستخط کر کے مجھے بھیج دیئے کیا اس طرح والدین کے دباؤ کی وجہ سے زبان سے طلاق کے الفاظ نکالے بغیر اور پیپر پر تین طلاق کا معلوم نہ ہونے کی وجہ سے کوئی پڑھنے ہی نہ دے رہا ہو تو ایک الگ بات ہے تو یہ وجیب بات ہے طلاق نامہ آپ کے سامنے آئے اور آپ بغیر پڑھے سائن کر رہے ہو اس لئے پیپر پر تین طلاقیں لکھی ہوئی تھی دے دیئے تو ہو گئی ہے تین دو طلاقیں باقی دباؤ کتنا تھا شوہر پر کیا خطرات تھے نورملی تو لکھنے سے بھی طلاق واقع ہو جاتی ہے تھوڑا بہت دباؤ ہوگا تو بھی ہو جاتی ہے طلاق لیکن اگر بہت زیادہ دباؤ ہو جان کا خطرہ ہو یا کوئی بہت زیادہ اچھا خاصا دباؤ ہو جس سے کچھ خطرات لاحق ہو اپنے والدین کی جان کے تو پھر اس میں تحریری طلاق نہیں ہوتی اب وہ دباؤ کی کیفیت کیا ہے تو آپ کے شوہر کو چاہیے کہ وہ سوال بھیجیں اور فون نمبر بھی ڈال دیں اس پر تو ان سے فون کر کے ہم پوچھیں گے کیا کیا خطرات لاحق تھے تو بہت شدید اگر دباؤ ہو تو پھر ریٹن طلاق نہیں ہوتی زبان سے تو بھارال ہو جاتی ہے تو وہ دباؤ کیا تھا وہ اور ان کی نیت تھی نہیں تھی یہ سب باتیں شوہر سے ڈائریک رابطہ کیے بغیر بتائی نہیں جا سکتی لیکن آپ نے جتنی صورتحال بتائی ہے اتنی ہی اگر ہے تو پھر اس سے طلاقیں واقع ہو گئی ہیں موسیقی 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 موسیقی